اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج ہم وانڈرنگ جیو پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی کیر اور اس کی پروکیشن کے بارے میں بات کریں گے وانڈرنگ جیو ایک پرمننٹ پلانٹ ہے اور صدا بہار پودہ ہے اور سردی اور گرمین دونوں ہی سیزنز میں اس کی گروت بہت اچھے سے ہوتی رہتی ہے بس کچھ ٹپس ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں ہم اپنے پلانٹ کو بہت اچھے سے گرو کر سکتے ہیں یہ ایک سوفٹ وڈ پلانٹ ہے اور اس کی جو سٹینز ہیں بہت سوفٹ ہوتی ہیں اگر ہم اسے ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں تو اس کی سٹینز جیسے جیسے بڑھتی ہیں تو وہ نیچے کی طرف ٹریل کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح بہت خوبصورت لگتی ہیں وانڈرنگ جیو کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اس کے لیوز کا کلر ہے اور اس کے شیڈز ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ ایک شیڈ لیونگ پلانٹ ہے اور اس کو شیڈ میں رہنا اچھا لگتا ہے ہم اسے پرمنین بھی شیڈی ایریا میں رکھ سکتے ہیں صرف اس کو برائٹ لائٹ شاہیے اگر اس کی سوئل کے بارے میں بات کریں تو کسی بھی سوئل میں یہ اچھے سے گرو کر سکتا ہے اسے ہم سیمپل گارڈن سوئل میں بھی گرو کر سکتے ہیں سینڈی سوئل میں بھی گرو کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی سوئل ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ فیکٹ ہے پارٹمنٹس میں دھوپ کا مسئلہ ہے جہاں سن لائٹ ایزی سے پروائیڈ نہیں ہو سکتی وہاں پہ بھی یہ پلانٹ بہت اچھے سے چل سکتا ہے اس کو فرٹی لائزر کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم اس کو بغیر فرٹی لائز کے بھی گرو کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں بنتا بلکہ اگر ہم ایکسٹرا اس میں فرٹی لائزر یوز کر دیں تو اس کا اسے نقصان ضرور ہو سکتا ہے لیکن فرٹی لائزر نہ دینے کی وجہ سے اس کے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور اگر وارٹرنگ کی بات کریں تو صرف اس میں ہمیں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ وارٹرنگ نہیں کریں گے پانی ہم اس کو زیادہ آفر نہیں کریں گے ایون کچھ دن گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو سردی کے دنوں میں بھی بہت اچھے سے گرو کرتا رہتا ہے لیکن جون جولائی کی گرمی میں ہم اس کو حامفل سنلائٹ سے بچائیں گے کیونکہ تیز دھوپ میں اس کے جو لیوز ہیں وہ برن ہونے لگتے ہیں دیکھنے میں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ سا پلانٹ ہے نازک سا پلانٹ ہے جس کی لیوز بھی بلکل فلیشی اور نازک سی ہیں اور اس کی سٹیم بھی نازک ہے لیکن اگر اس کی گروہت کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اس پلانٹ کو پروپاگیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو کٹنگ کے تروں گروہ کیا جاتا ہے ہم سمپل اس کی تین سے چار انچ کی کٹنگ لیتے ہیں اور اس کو سمپل گارڈن سوائل میں گروہ کر سکتے ہیں ہم نے اسی پلانٹ میں صرف بہت سی کٹنگ لے کر ان کو اسی پلانٹ میں دوبارہ سے گروہ کیا ہوا ہے یہ ہم نے اس کی کچھ کٹنگ لیے ہیں اور ان کے سٹیم کی نیچے والی سائٹ پر جو پتے تھے وہ ہم نے ریموو کر دیے ہیں اور یہ ہم نے کپس لیے ہیں جن میں ہم ان کٹنگ کو گروہ کریں گے ان کی نیچے ہم نے اس طرح سے ہول کر لیے ہیں اب ان کپس کو ہم نے گارڈن سوائل سے سمپل گارڈن سوائل سے فل کر لیا ہے اور اس میں ہول بنا لیے ہیں اب ہم سمپل یہ کٹنگ لیں گے اور اس کو ہم اس کپ میں لگا دیں گے اسی طرح ہم دوسری کٹنگ لیں گے اور اس کو بھی کپ میں لگا دیں گے اور پانی دینے کیلئے ہم اس کو پائپ سے پانی ملکل نہیں دیں گے بلکہ سپری بوٹل سے سپری کی مدد سے ہم اس کو پانی دیں گے کیونکہ اس کی کٹنگ کو بھی زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے دونوں کپس میں دو دو کٹنگ لگا دی ہیں اور اب ہم انہیں شیڈی ایریا میں رکھ دیں گے جہاں انہیں اچھی لائٹ ملتی رہے اس کی کٹنگ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیں اسے گروہ کرنے کے لئے کسی بھی سپیسیفک موسم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہم جب چاہیں اس کی کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں ایبن دسمبر اور مئی جون میں بھی ہم اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور ہمیں اس کے 99% ریزرٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو فرنس آج ہم نے وانڈرنگ جیو کی کیر کے بارے میں بات کی اس کی سائل اور اس کی وارٹرنگ کے بارے میں بات کی اور اس کو کس طرح سے پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پلانٹ کے ساتھ نئے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ